الیکونٹ ادب کے سامائن سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلی لسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں جیسے داستان ایمان فروشوں کی شمشیر بین یام انلس کی ناغن آخری چٹان اور نیل بہتا رہا اور ایک پچھکن پیدا ہوا مارکہ کربلا فردوس ابلیس سلطان ٹپو اعظم حجاز کی آندھی سلطان محمد فاتح دولت عثمانیہ دمشق کے خیط قانے میں اور ضروری اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاکاللہ آٹھوان باب یوم موت کا جشن وقت کا پہیا چلتا رہا اور اکتوبر کا مہینہ آ گیا ہاگوٹس کے قلعے اور میدانوں میں نمالود سردھوائیں چلنے لگی تھی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سب لوگ متاثر ہوئے تھے اساتیزہ دیگر عملہ اور طلبہ باری باری بیمار ہونے لگے ہاگوٹس کے ہسپتال میں موجود میڈم پامفری جو کہ نرس کی ذمہ دار نبھاتی تھی انہیں بے حد محنت کرنا پڑی تھی وہ مریضوں کی دیکھ بھال کے علاوہ ان کی عدویہ کا خاص دھیان رکھتی تھی سردی کا بخار اور خانسی کی شکایت عام تھی چھوٹے بچوں کے معاملے میں تو زیادہ نگہ داشت کی ضرورت پڑتی تھی انہوں نے تمام بیماروں کے لیے خاص طور پر سبز مرچوں کا چریرہ شربت بنایا تھا جو کہ مرچوں کی طرح کڑوا اور آگ لگا دینے والا تھا یہ حقیقت تھی کہ یہ چریرہ شربت بڑا فائدہ مند تھا کیونکہ یہ لمحوں میں اثر دکھاتا تھا وہ بات الگ تھی کہ اسے پینے کے بعد کئی گھنٹے تک مریضوں کے کانوں اور سر کے بالوں میں سے سقیف دھویں کے بادل اٹھتے رہتے تھے جینی ویزلی بھی موسمی اثرات سے محفوظ نہ رہ پائی اور نحیف سے دکھائی دینے لگی دوسرے بھائیوں کی نسبت پرسی کو اس کی بیمارے کا احساس ہو گیا اسی لیے اس نے زبردستی اسے ہسپتال لے جا کر چریرہ شربت پلوا دیا تھا جینی کے سرخ بالوں میں سے جب دھویں کے بادل اٹھنے لگے تو سب یوں لگا جیسے اس کے سرخ بالوں میں آگ بھڑک اٹھی ہو بارش کا سلسلہ جب شروع ہوا تو وہ کئی دنوں تک چاری رہا بارش کی گولیوں جیسی موٹی بوندھیں کلے نوما عمرت کی کھٹکیوں پر گرچتی برستی رہیں کبھی کبھی بیچ میں جالہ باری بھی ہو جاتی تھی جھیل کے پانی کی ستح بلند ہونے لگی پھولوں کی کیاریاں کیچڑ بھرے گارے کی صورت میں دکھائی دینے لگی البتہ ہیگریٹ کے قطو پھول کے باغیچے کی شیٹ جتنے انچے ہو چکے تھی بارشوں کی شیطت کے باوجود کیوڈیچ کی روزانہ مشک کے بارے میں آلی ووٹ کا جذبہ سرد نہیں پڑا تھا اسی لیے ہیلوین کے دن سے کچھ روز پہلے اتوار کی توفانی دوپہر میں جب ہیری کیوڈیچ کے میدان سے اپنی مشک کر کے لوٹا تو وہ بری طرح سے بھیگ چکا تھا اور اس کے کپڑے کیچڑ میں لٹ پیت تھی جن میں سے گندہ کیچڑ کا پانی تو بھی ان کی مشکوں کو کسی صورت میں فائدہ مند نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ سلیدھرین کھلاڑیوں کے پاس تیز رفتار بہاری ڈنڈے تھے جو ان کی مہارت کو مشکل میں ڈال سکتے تھے فریڈ اور جارج اپنی طبیعت کے لحاظ سے سلیدھرین ٹیم کی جاسوسی کرتے رہتے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے نمبس توتھوزن ون بہاری ڈنڈوں کی شاندار اور لا جواب کا کردگی دیکھ لی تھی سلیدھرین کی ٹیم کے کھلاڑی اپنی سبز جوگوں میں ہوا سے باتیں کرتے ہوئے دکھائے دیتے تھے اور ان کی رفتار کسی گولی سے کم نہیں تھی جب ہیری سکول کی اندرونی ویران رہداریوں میں کیچڑ سے لٹ پٹ پچک پچک کرتے قدموں کے ساتھ ایک موڑ پر پہنچا تو اسے وہاں ایک حیولہ سا دکھائے دیا جو کسی مقمسے میں مبتلا کھڑا تھا اس کے چہرے پر بھی ویسے ہی پش مردگی چھائی ہوئی تھی جیسے ہیری کے چہرے پر تھی وہ گریفنڈور فاریخ کا بھوت لگ بگ سرکٹا نکھ تھا جو مغموم نگاہوں سے کھڑکی سے باہر موسم کی شدت کو دیکھ رہا تھا ہیری جب اس کے کچھ نزدیک پہنچا تو اسے نکھ کی بڑ بڑا ہٹ سنائی دی ان کی شرط میں کبھی پوری نہیں کرتا اگر وہ آدھ انچ ہیلو نکھ ہیری نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اوہ ہیلو ہیلو نکھ نے چون کر چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا اس کے سر پر قدیمی ترس کا پنکھ والا ہیٹ جمع ہوا تھا جس کے پہلووں سے اس کے لمبے گھنگریالے بال نکل کر اس کے کندھوں پر گرے ہوئے تھیں لمبے کوٹ کے اوپر اس کے گلے میں ایک مفلر بھی موجود تھا جس کی وجہ سے یہ بالکل دکھائی نہیں دیتا تھا کہ اس کی گردن اس کے دھڑ کے ساتھ مکمل طور پر جڑی نہیں ہوئی ہے نکھ کا جسم زردھویں کی طرح دکھائی دیتا تھا جو پہلی نظر میں کوئی حیولہ لگتا تھا اس کے جسم کے آر پر سب کچھ دکھائی دیتا تھا ہیری اس کے عقب میں سرمائی آسمان اور کھڑکی کے باہر ہونے والی بارش کو بہ آسانی دیکھ رہا تھا تم پریشان لگ رہے ہو ننے پوٹر لگ بھگ سرکٹے نکھ نے یہ دریافت کرتے ہوئے ایک شفاف خط کو جلدی سے تہ کیا اور اپنی قمیز کے اندر چھپا لیا تم بھی تو کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو ہیری نے پوچھا اوہ لگ بھگ سرکٹے نکھنے نہایت وضح کے ساتھ اپنا ہاتھ ہوا میں لہرائیا کوئی خاص بات نہیں ہے پوٹر ایسی بات نہیں ہے کہ میں واقعی شامل ہونا چاہتا تھا میں نے سوچا تھا کہ بس عمل پیرا ہو کر دیکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ میں شرائط پر پورا نہیں اتر سکتا لگ بھگ سرکٹے نکھنے ہوا میں جھونکے کی مانین قلابازی کھائی ہیری جو بدستور دیکھ رہا تھا اس کی نظروں سے اس کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی چھپی نہ رہ سکی لیکن کیا تمہیں احساس ہوتا ہے شاید ایسا نہیں ہے نکھ اپنی غم پر قابو پانے میں ناکام ہو چکا تھا اس نے اپنی جیب میں سے خط دوبارہ باہر نکالا کوئی بھی تو یہ نہیں سوچتا وہ غم سے نڈھال آواز میں بولا گردن پر پینتالیس بار تیز دھر کلھڑی کی چوٹ کھانے کے بعد وہ سرکٹوں کے شکار میں شامل ہونے کے قابل ہو جائے گا ارے ہاں ہیری نے چونکر کہا وہ اس کے دکھ کی گہرائی تک پہنچ چکا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ نک اس کے مو سے ہاں سننے کا متمنی ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ کون چاہتا ہوگا کہ یہ کام جلدی اور صفائی سے ہو جاتا اور میرا سر پوری طرح دھر سے الگ ہو گیا ہوتا تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس عجیب سی قیفیت سے مجھے بہت عذیت اور بے عزتی جھیلنا پڑتی ہے نکنے رو دینے والے انداز میں کہا اور ہاتھ میں پکڑے خط کی تہ کھولی اور سیدھا کر کے اسے بلند آواز سے پڑھنے لگا ہم صرف انہی شکاریوں کو اپنے ساتھ رکھنے پر آمدہ ہیں جن کے سر دھر سے مکمل طور پر الگ ہو چکے ہوں آپ یہ بات سمجھتے ہی ہوں گے کہ ایسا نہ ہونے پر شکاریوں کے لیے گھوڑے کی پیٹ پر ایک دوسرے کی طرف اپنے کٹے ہوئے سر اچھالنی اور کھلے میدانوں میں پولو کھیلنے جیسی تفریح باقی نہیں رہتی چونکہ یہ تفریح تمام سرکٹوں کے شکار کی مخصوص شرائط میں شامل ہے اس لیے آپ کی حالت یعنی لگ بھگ سرکٹا دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہمارے لیے بہت تکلیف دا ہوگا کہ آپ کو شکاریوں کے گروہ میں شامل نہیں کیا جا سکتا آپ کے لیے نیک تمنعوں کا طالب سر پیٹرک ڈیلون اے پارڈ مور نک نے خط دوبارہ تہ کرتے ہوئے اپنے انسووں کو صاف کیا ہیری صرف آدھے انچ کی چمڑی اور گوشت نہیں میری گردن کو دھڑ سے جوڑ رکھا ہے زیادہ تر لوگ سوچیں گے کہ یہ سر الگ ہونے کی طرح ہی ہے لیکن نہیں پارڈ مور کے قوانین کی روح سے بلکل سرکٹوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا آدھائیں جڑا ہونا کسی جرم سے کم نہیں ہے لگ بھگ سرکٹیں نکنے کئی گہری سانسے لیں اور پھر کسی قدر سنبھل کر بولا تو تم پریشن کیوں دکھائی دے رہے ہو پوٹر کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں نہیں ہیری نے دھیملہجے میں کہا تب تک نہیں جب تک تم یہ نہ جانتے ہو کہ اس لیدھرین کے ساتھ ہونے والے کیوڈیچ کے مقابلے کے لیے ہم سب ساتھ تیز رفتار اور جدید درس کی نمبس دوتھا زنون بہاری ڈنڈے کہان سے مفت میں حاصل کر سکتے ہیں ہیری کا باقی فقرہ مو سے ہی کہیں کھو گیا تھا کیونکہ ٹھیک اسی وقت اس کے پاؤں کے قریب سے ایک تیکھی میاؤں کی آواز گنجی تھی ہیری نے جلدی سے نیچے نظر گھمائی تو اسے دو زرد انگارے خود کو گھورتے ہوئے دکھائے دیئے وہ دبلی بھورے رنگ کی بلی میسس نوریس تھی قلعے کے اندرونی حصوں کی چوکی در پر مامور مسٹر آرگس فلچ اسی بلی کی مدد سے لا محدود حصوں تک رسائے پاسکتا تھا اور طلبہ کی قانون شکنی پر انہیں سزائیں دلواتا تھا ہیری بہتر ہو گئے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ فلچ کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہی اسے سردی نے بدحال کر رکھا ہی اور تیسرے سال کے کچھ شریر طلبانی پانچویں تے خانے کی چھت پر منڈکوں کے بھیجے چپکا دیئے تھے وہ بخار کی حالت میں صبح سے چھت صاف کر رہا ہی وہ کافی چرچڑا ہو رہا ہی اگر اس نے یہ دیکھ لیا کہ تم تمام رہداریوں میں کیچر ٹپکاتے پھر رہے ہو تو تم جانتے ہو لگ بھگ سرکٹے نکنے جلدی سے اسے مشورہ دیا آپ کا شکریہ میں نکل جاتا ہوں ہیری نے جلدی سے کہا اور تیزی سے بلی کی مخالف سیمت میں پیچھے ہٹنے لگا وہ ابھی کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ دیر ہو چکی ہے فلچ کی بلی کی آنکھوں میں جادوی کشش تھی ایسا لگتا تھا جیسے اورگس فلچ کی کوئی پورا سرار طاقت اس کی منحوس بلی کے ساتھ بندی ہوئی تھی فلچ اچانک ہیری کی دائیں طرف کی دیوار کے مقمنی پردے سے نمدار ہوا وہ زکام کی وجہ سے چھینک رہا تھا اس کی نظریں قوانین توڑنے والوں کو چاروں طرف تلاش کر رہی تھی اس کے سر پر موٹا اونی سکارف مضبوطی سے بندہ ہوا نظر آیا زکام کی شدت کا اثر اس کی ارگوانی رنگت والی ناک سے دکھائی دے رہا تھا گندگی فلچ کیچڑ سے لطپت گوڈج کی وردی میں ملبوس ہیری کی طرف دیکھ کر چلا کر بولا کیچڑ کا پانی ابھی تک اس کے لباس سے نیچوڑ کر زمین پر گر رہا تھا فلچ پھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا ہر طرف کیچڑ اور گندگی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس مرتبہ میں کوئی ریایت نہیں برتوں کا لڑکی میرے پیچھے آؤ فوراں پوٹر ہیری کی پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا اس نے سہمے اور پریشان انداز سے لگ بھگ سرکٹے نیکو ہاتھ سے الویدہ کہا اور سر چھکا کر فلچ کے تعقوب میں چلنے لگا وہ اقبی سیمت میں موجود سیڑیاں اترنے لگا تھا جاتے جاتے وہ فرش پر کیچڑ بھرے پیروں کے دھورے نشان بناتا ہوا گیا ہیری کبھی پہلے فلچ کے دفتر میں نہیں گیا تھا اسے معلوم تھا کہ یہ ایسی جگہ ہے جس سے تمام سکول کے طلبہ کتراتے تھے ہیری فلچ کے اقب میں اس کے دفتر میں داخل ہوا کمرے کا حال بہت خستا تھا گندگی پھیلی ہوئی تھی اور کمرے میں کوئی کھڑکی موجود نہیں تھی وہاں پر تیل کی لالٹین سے روشنی ہوتی تھی جو نیچی چھت پر لٹکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کمرے میں تلی ہوئی مچھلی کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی دیواروں کو لکڑی کی پرانے علماریوں سے ڈھک رکھا تھا علماریوں پر لگی ہوئی چٹوں سے ہیری کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان میں صرف ان طلبہ کے کھاتے بند تھے جو مختلف شرارتوں اور قانون شکنی پر ملوث پائے گئے تھی اور انہیں فلچ کی ہاتھوں سزا ملی تھی فریڈ اور جارج ویزلی کے نام سے تو ایک لمبا چوڑا دراز الگ سے بنا ہوا دکھائی دے رہا تھا فلچ کی میز کے پیچھے دیوار پر زنجیروں اور ہتکڑیوں کے چمچماتے ہوئے کئی جوڑے ٹنگے ہوئے تھے یہ بات سبھی طلبہ بخو بھی جانتے تھے کہ فلچ ہمیشہ ہیڈ ماسٹر ڈمبلڈور سے یہ درخواست کرتا پھرتا تھا کہ وہ اسے شراطی طلبہ کو سزا دینے کی اجازت دے دیں تاکہ وہ انہیں ان زنجیروں کی مدد سے الٹا چھت کے ساتھ لٹکا سکے فلچ صورت کے ساتھ اپنی میز کی طرف بڑھا اور وہاں پڑی پنک کی قلم اٹھا لی اب وہ چمڑے کے ورق کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کیچڑ وہ ناگواری سے بڑھ پڑایا دھیر ساری ڈراغن کے لیت منڈکوں کے بھیجے چوہے کی آنتیں میری برداشت کی کوئی حد ہے ایسا سبق سکھاؤں گا فارم کہاں ہے اوہ ہاں یہ رہا اس نے اپنی میز کے دراز کے چمڑے کا ایک بڑا رول نکالا اسے اپنے سامنے پھیلایا اور کالے پنک والی لمبی قلم قریب رکھی سیاہی کی دوات میں ڈبڈبانے لگا نام ہیری پوٹر فرد جرم صرف تھوڑا سا کیچڑ ہی تو ہے ہیری نے احتجاج کیا یہ تمہارے لیے صرف تھوڑا سا کیچڑ ہوگا لڑکی مگر میرے لیے یہ پورے ایک گھنٹے کی صفائی کا کام ہے فلچ نے دات کٹ کٹاتے ہوئے چیخ کر کہا اس کی گانٹدار اور نوکیلی ناک کے آخری سرے پر پانی کا بلبلہ رکس کر رہا تھا جرم قلعے میں گندگی پھیلانا جو سزا دی جانا چاہیے اپنی بہتی ہوئی ناک کو ہاتھ سے پہنچتے ہوئے اس نے ہقارت بھری نظر ہیری پر ڈالی جو اس کے لبوں سے نکلنے والے اگلے جملے کا منتظر دکھائی دے رہا تھا جو ہی فلچ کا ہاتھ حرکت میں آیا اور قلم چرمی کاغذ پر لکھنے کے لیے بڑھی تو این اسی وقت دفتر کی چھت پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کی شدت سے دفتر میں زلزلہ سا برپا ہو گیا تیل کی لالٹین چھت پر تیزی سے جھولنے لگی پیوز فلچ گرچتی ہوئی آواز میں چل دایا اور اس نے اپنی قلم ایک طرف پھینک دی اس بار میں تمہیں بلکل نہیں چھوڑوں گا تہرو میں تمہیں ابھی مزا چکھاتا ہوں فلچ ہیری کو بھول کر ننگے پاؤں دھوڑتا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا اس کی منحوس بلی میسس نوریز بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی پیوز سکول کا نہایت شریر اور منچلا بھوت تھا وہ ہوا کے دوش پر پرواز کرنے والے کسی مسکرات خطرے سے کم نہیں تھا اسے ہمیشہ دوسروں کو دنگ کرنے اور تکلیف پہنچانے میں ہی راحت ملتی تھی ہیری کو پیوز خاص پسند نہیں تھا لیکن آج اس نے شرارت کے لیے جو وقت منتقب کیا تھا اس کے لیے وہ اس کا احسان ماننے بغیر نہ رہ سکتا تھا ہیری کو امید تھی کہ پیوز نے جو کیا تھا آواز سے ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اس بار کوئی بڑی توڑ پھوڑ کی تھی اس سے فلچ کا دھیان اس پر سے یقیناً ہٹ جائے گا ہیری نے یہ تیہ کیا کہ اسے وہیں ٹہر کر فلچ کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے وہ آگے بڑھا اور میس کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اس کی نظر میس پر گھونٹی چلی گئی وہاں وہ فارم دکھائی دے رہا تھا جس پر کچھ دیر پہلے فلچ اس کے کوائف درچ کر رہا تھا اچانک اس کی نظر ایک طرف کاغذوں کے نیچے دبے ہوئے ارگوانی رنگ کے لفافے پر پڑی جو کافی حد تک باہر نکلا دکھائی دے رہا تھا اس پر تلائی حروف چمک رہے تھی ہیری اپنے تجسس پر قابو نہ رکھ پایا اس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا اور لفافہ کھسک کر باہر نکلتا چلا آیا لفافے پر تلائی سیاہی سے سفید الفاظ لکھے ہوئی صاف دکھائی دے رہے تھی صورت انگیز جادو کامیاب مراسلاتی کورس نو آموز جادوگروں کے لیے اس نے جلدی سے دروازے کی طرف نگاہ دوڑائی کہ کہیں فلچ واپس تو نہیں لوٹ رہا ہی اس کی متوجسس طبیعت نے اسے لفافہ کھلنے پر مجبور کر دیا اس نے انگلے سے لفافہ چاک کیا اور اس میں موجود تہ کیا ہوا چرمئی کاغذ باہر نکال لیا کاغذ پر بھی تلائی سیاہی سے تحریر لکھی تھی جدید جادوی دنیا میں خود کو محروم محسوس کرتے ہو کیا آپ آسان جادوی کلمات بھی نہیں پڑھ سکتے اور اس کے لیے بہانیں گھڑتے ہیں کیا آپ اس لیے مغموم ہیں کہ آپ کی جادوی چھڑی ہمیشہ ناکامی کا شکر رہتی ہے اور اس وجہ سے آپ کو دوسروں کی ملامت سننا پڑتی ہے ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے سورت انگیز جادو ایک بالکل نیا کورس کامیابی کی زمانت فوری نتائج دینے والا آسان انداز میں آپ کو سکھانے والا کورس سینکڑوں جادوگروں اور جادوگرنیوں نے سورت انگیز جادو کی حیرت انگیز تکنیک سے ہی استفادہ کیا ہے جال سازے کے متعلق لکھنے والی عدیبہ میڈم زیڈ نیٹ لز لکھتی ہیں مجھے جادوی کلمات یاد نہیں رہتے تھے اور پورا گھرانہ میرے بدزائقہ مشروبات کا مذاق اڑھاتا تھا اب سورت انگیز جادوی کورس کے بعد میں تقریبات اور دوستوں میں ممتاز نظروں میں دیکھی جاتی ہوں میں سب کے لیے سکول کی مانن بن چکی ہوں میری صحیح لیاں مجھ سے میرے زوفیشانی مشروبات کی ترقیب معلوم کرنے میں ہر وقت بے خرار دکھائی دیتی ہیں جی جزبتی کے جادوگر ڈی جے پروڈ لکھتے ہیں میری بیوی میرے کمزور جادوی کلمات کا اکثر تمسخر اڑاتی تھی لیکن آپ کے شاندار سورت انگیز جادوی کورس کو ایک ماہ تک لگاتر پڑھنے کے بعد میں اسے ایک یاک میں بدلنے میں کامیاب ہو گیا شکریہ سورت انگیز جادوی کورس مسہور حیری نے لفافے کا باقی مضمون بھی پلٹ کر دیکھا اس کے ذہن میں جو پہلا سوال اپرا تھا وہ یہ تھا کہ آخر کار فلچ کو سورت انگیز جادوی کورس پڑھنے کی کیا ضرورت درپیش ہے کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اسے جادو سرے سے آتا ہی نہیں ہیری ابھی پہلا سبق اپنی چھڑی پکڑنا کچھ کارامت باتیں ہی پڑھ رہا تھا کہ اسے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی وہ سمجھ گیا کہ فلچ واپس لوٹ رہا ہے اس نے جلدی سے چرمائی کاغذ کو لفافے میں گھسایا اور میز پر واپس اچھال دیا ابھی لفافہ میز پر صحیح طرح سے ٹکا نہیں تھا کہ دروازے پر فلچ کا چہرہ نہ مدار ہوا وہ غائب ہونے والی علماری بہت قیمتی تھی ہم اس پر یقینا پیو سکو سکول سے ہمیشہ کے لیے باہر نکلوا دیں گے وہ کسی قدر چہک کر بول رہا تھا اچانک فلچ کی نظر کرسی پر دھسے کیچڑ سے لدپت حیری پر پڑی اور ساتھ ہی اس کی نظر کھومتی ہوئی میز پر بے ڈھنکے انداز میں پڑے سورہ تنگیز جادو کے لفافے پر ٹہر گئی حیری کی نگاہ لا شعوری طور پر لفافے کی طرف اٹھ گئی اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ لفافہ اپنی اصل جگہ سے دو فٹ دور ترچھے انداز میں گیرا پڑا تھا فلچ کا زر چہرہ انٹ کی طرح سرخ ہو گیا حیری نے مدو جزر کی غزبناک توفانی لہروں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا اور میز کی دراز میں ڈال دیا کیا تم نے کیا تم نے اسے پڑھا تھا اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا نہیں حیری نے فوراں جھوٹ کا سہارا لینا مناسب سمجھا فلچ کے گانٹ دار ہاتھ کسی فولادی پنجے کی مانند ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے مگر مجھے لگتا ہے کہ تم نے میرا پریوٹ خط پڑھ لیا ہے ویسے بھی یہ میرا نہیں ہے یہ دوست کے لیے ہے چاہے جو بھی ہو بہرحال حیری اسے دہشت بری نظروں سے گھور رہا تھا اس سے پہلے اس نے فلچ کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا اس کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکلے پڑے تھی اس کے بھدے گالوں کی جھوریاں عجیب سے انداز میں پھڑک رہی تھی بہت خوب جاؤ اور ایک لفظ بھی کسی سے مت بولنا ایسی بات نہیں ہے کہ بہرحال اگر تم نے اس سے پڑھا نہیں ہے تو اب جاؤ مجھے پیفس کی کار گزاری لکھنا ہے جاؤ حیری لمحہ بھر کے لیے دمبخودسہ رہ گیا اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اپنی خوش قسمتی پر ناس کرتے ہوئی وہ تیز قدموں سے فلچ کے دفتر سے باہر نکل آیا وہ رہداریوں میں سے ہوتا ہوا سیڑھیوں تک پہنچا اور اوپر چڑھنے لگا وہ سوچ رہا تھا کہ فلچ کے دفتر میں جا کر بغیر سزا پائے وہاں سے بچ نکلنا بھی کسی اہم احزاز سے کم نہیں تھا شاید ہی کسی کو یہ احزاز پہلے حاصل ہو پایا تھا حیری کیا اس سے کام بن گیا ایک آواز گنجی لگ بھگ سر کٹا نک تہرتا ہوا ایک کمرہ جماعت سے برامد ہوا اس کے پیچھے حیری اس بڑی کالی سنہری علماری کو بقو بھی دیکھ سکتا تھا جسے بہت انچائی سے گرایا گیا تھا میں نے پیوز کو تیار کر لیا تھا کہ وہ اسے فلچ کے دفتر کے آئین اوپر بری طرح سے پٹک دے نک نے بے قراری سے کہا میں نے سوچا کہ اس سے اس کا دھیان بڑھ جائے گا اوہ تو یہ کام تم نے کیا تھا حیری نے تحسین بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں اس سے کام بن گیا مجھے سزا بھی نہیں ملی تمہارا بہت شکریہ نک وہ دونوں ہستے ہوئے رہداری کو اوپر کرتے ہوئے سیڑیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گئے حیری نے دیکھا کہ لگ بھگ سرکٹا نک ابھی تک سر پیٹرک کا معذیرات نامہ خطحات میں لگے ہوئے تھا کاش سرکٹوں کے شکار کی سلسلے میں میں بھی تمہاری کچھ مدد کر سکتا نک حیری نے تاثف بھرے انداز میں کہا اچانک سرکٹا نک رک گیا اور حیری اس کے شفاف جسم میں سے گزرتا ہوا چلا گیا حیری کو اگلے ہی لمحے یہ محسوس ہوا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے ایسا لگا کہ جیسے اس نے برفیلے فوار میں قدم رکھ دیا ہو مگر ایک چیز ہے لگ بھگ سرکٹا نک دھیمے انداز میں بولا جو تم میرے لئے کر سکتے ہو حیری کیا میں تم سے بہت زیادہ مانگ رہا ہوں خیر چھوڑو تم وہ کام کرنا پسند نہیں کروگی نک نے ہوا میں قلابازی کھا کر ٹالتے ہوئے کہا تم مجھے بتاؤ تو سہی آخر کرنا کیا ہے ہیری نے جلدی سے پوچھا دیکھو اس ہیلوین پر میرا پانچ سوہ یوم موت ہے لگ بھگ سرکٹے نک نے یہ کہتے ہوئے اپنا سر پروکار انداز میں تانتے ہوئے کہا وہ بظاہر معزز دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا اوہ ہیری کے مو سے نکلا وہ ابھی تک یہ دی نہیں کر پایا تھا کہ اسے اس موقع پر خوش دکھائی دینا چاہیے یا مغموم ٹھیک ہے میں اس دن بڑے تیخانے میں اپنے یوم موت کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کر رہا ہوں اس میں شامل ہونے کے لیے ملک کے دور درست کے علاقوں سے میرے دوست آئیں گے اگر تم بھی اس تقریب میں شامل ہو سکو تو یہ میرے لیے بہت مسررت کا باعث ہوگا مسٹر ویزلی اور مس گرینجر کا ساتھ بھی ہو جائے تو یقیناً میری تقریب کو چار چاند لگ جائیں گی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم شاید سکول کی شاندر زیافت کو چھوڑ کر میری تقریب کو رونق بخش ہوگی نک اپنی بات پوری کرنے کے بعد ہیری کو بیتا بھی سے دیکھ رہا تھا نہیں ہیری نے جلدی سے کہا میں سکول کی زیافت کو چھوڑ کر تمہاری تقریب میں ضرور آؤں گا اس کا چہرہ فیصلہ کن انداز میں سپاڑ دکھائیتے رہا تھا اوہ میرے پیارے ہیری تمہارا بہت شکریہ یہ واقعی میرے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ میرے یوم موت کی تقریب میں ہیری پورٹر بھی شامل ہوگا نک کے چہرے پر خوشی چھائی ہوئی تھی اچانک وہ ٹھٹک کر بولا کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم سر پیٹرک سے یہ ذکر کر سکوگی کہ تمہاری نظروں میں میں کتنا دہشتناک اور متاثر کن لگتا ہوں ہاں کیوں نہیں ہیری نے پور اعتماد لہجے میں کہا لگ بھگ سر کا ٹانک اس کی طرف دیکھ کر متمنی نگاہوں سے مسکرا دیا یوم موت کی تقریب ہرمائنی نے متحیر انداز میں چیخ کر کہا ہیری آخر کار کپڑے بدل کر حال میں رون اور ہرمائنی کے پاس بیٹھ چکا تھا میں شرط لگا سکتی ہوں کہ ایسے بہت کم زندہ لوگ ہوں گی جو یہ کہہ سکتے ہوں کہ وہ ایسی تقریب میں شامل ہوئے ہوں یہ بہت ہی زبردست اور محصور کن لمحات ہوں گی کوئی اپنی موت والے دن کا جشن کیوں کر منانا پسند کرے گا رون نے مو بنا کر کہا جو اپنی جادوی عدویہ والے سبق کا ہومورک کرنے میں مصروف تھا مجھے یہ بہت عجیب لگتا ہے ہرمائنی نے اسے گھور کر دیکھا رون اپنے ہومورک کی وجہ سے چرچرہ دکھائی دی رہا تھا کیونکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس سے مقص کھپا رہا تھا بارش ابھی تک کھٹکیوں پر کوڑے برسا رہی تھی تاریخ آسمان میں بارش سیاہ روشنائی کی طرح لگتی تھی یہ الگ بات تھی کہ قلعے کا اندرونی وسط حصہ اس بارش سے بے قبر روشن خوشنما اور چمکدار دکھائی دیتا تھا وہاں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ باہر کا موسم خراب اور توفانی ہے گریفنڈور ہال کے آتشدان میں جلنے والی آگ کی روشنی میں کرسیاں نارانچی رنگ میں چمک رہی تھی اس توفانی موسم سے لاپرواہ گریفنڈور کے طلبہ کرسیوں پر بیٹھے سکول کا کام کر رہے تھے اور کچھ اپنی سبق یاد کرنے میں مصروف تھے ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو آپس میں خوشگپیاں لگانے کے ساتھ ساتھ ہومورک نمٹانے کی کوشش میں مصروف تھے فریڈ اور جارج ویزلی دوسروں سے الگ اپنی ہی دنیا میں مست تھے وہ اس بات کا خوش لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آگ میں رہنے والی چپکلی سیلمینڈر کو فلیبیسٹر ساختہ آتشی پٹاخے کھلانے پر کیا نتیجہ برامت ہو سکتا ہے فریڈ نے آگ پہ رہنے والی ایک سنہری چمکدار چپکلی کو افریتوں کی نگہداشت والی جماعت سے بچا کر اپنی جیب میں ڈال لیا تھا وہ سنہری چپکلی اس کے سامنے میس پر پڑی آگ سے باہر سلکسی رہی تھی فریڈ اور جارج نے اس انوکھے تجربے کو دیکھنے کے لیے کئی منچلے اور متجسس طلبہ میس کے گرد گھیرہ ڈال کر کھڑے تھے ہیری رون اور ہرمائنی کو سورت انگیز جادوی کورس کے بارے میں فلچ کا راز بتانے ہی والا تھا کہ وہی سنہری چپکلی اپنی جگہ سے اچانک اچھلی اور ہوا میں سنسناتی ہوئی اندھا دھن ناچنے لگی اس کے نوکلے موسے دھماکوں کیسی آواز کے ساتھ آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھی پرسی یہ دیکھ کر تیش میں چیخنے لگا وہ اتنی بری طرح سے چیخ کر انہیں ڈانٹ رہا تھا کہ اس کا گلا بٹ گیا اب چپکلی کے موسے نارنجی رنگ کے جیسی چنگاریوں کی برسات ہو رہی تھی جو ہال کی فضا میں بڑا دلکش منظر پیدا کر رہی تھی یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا دوسرے طلبہ کی طرف ہیری بھی اس پٹاخی چپکلی سے محفوظ ہوتا رہا اس کے دماغ سے سورت انگیز جادوی کورس والا لفافہ اور فلچ دونوں ہی مہوں ہو چکے تھے گریفنڈور ہال میں بڑا جوشیلہ دور چل رہا تھا